اور اس بیچ اتر پردیش میں یوگی سرکار کے دوسرے کارکال کے شپت گرہنڈ کو لے کر جو تیاریاں چل رہی ہیں وہ زوروں پر چل رہی ہیں صاحب لیکن شپت گرہنڈ زمہارو ہوگا کہاں کب ہوگا اس طریقے کی کئی سوال ہیں جو بنے ہوئے ہیں سسپنس جو بنا ہوا ہے حالانکہ تین جگہوں کے نام ہیں جنہیں لے کر چرچہ خوب زور چور سے کی جا رہی ہے اور آج انہی تینوں جگہوں پر تیاریاں کیا کی جا رہی ہیں اسی بات کے جائزہ ای بی پی نیو سنباداتا سنجھے پر پارٹھی نے لیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں سنجھے کی ایک خاص رپورٹ پہلا وکلپ اٹل بیہری واسپائی اکانا سٹیڈیم لکھناو دوسرا وکلپ رمہ بائی امبیٹ کرپاک لکھناو تیسرا وکلپ کاشی رام سمیتری اپوون لکھناو یہ وہ تین جگہیں ہیں جو یوگی سرکار کے دوسرے کاریکال کے شپت گرن سماروح کے لیے سب سے زیادہ چرچہ میں ہیں ان میں بھی پہلا سمبھاویت نام اکانا سٹیڈیم کا آ رہا ہے جس میں بیتے دنوں یوگی سرکار نے اولمپک میڈل ویجیتاؤں کا سمبان اور لیپ ٹاپ سمارٹ پھون بطرن کا بھویے کاریکم کیا تھا اکانا سٹیڈیم میں قریب پچاس ہزار لوگوں کے بیٹنے کی بیوستہ ہے ای بی پی نیوز کی ٹیم نے اس کا جائزہ لیا دوسرے جس نام کی چرچہ ہے وہ ہے لکھناو کا رمابائی آمبیٹ کر پار رمابائی آمبیٹ کر پارک میں پانچ سے چھے لاکھ لوگوں کی اکھشمتہ ہے سال دو جار سات دو جار آٹھ میں مکہ منتری مائیواتی نے اس کا نرمان کروایا تھا یہاں بڑی ریلیاں ہوتی رہی ہیں لیکن کبھی بھی شپت گرہن سمارو نہیں ہوا میں اسی پارک میں اس وقت کھڑا ہوں پچاس ایکل پر یہ پارک بنایا گیا ہے جس کے ٹھیک بیچوں بیچ ایک بڑا سا منچ ہے جہاں پر شپت گرہن کارکرم آئیوجیت کیے جانے کی امید جتائی جا رہی ہے گیٹ ہیں سات اس میں پرویش دوار ہیں جن میں جو دو ایمرجنسی گیٹ بنائے گئے ہیں یہ پورے میدان پریسر میں ڈبل اسٹیج کا وہ جو بھو منچ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سٹینلیس سٹیل ریلنگ کرائی گئی ہے فال سیلنگ ہے اور سٹون وال کلیڈنگ کا کام بھی کیا گیا ہے یوگی سرکار کے شپت گرن سماروہ کے لیے تیسرا وکلپ ہے کانشری رام اسمیتری اپوون 2017 میں یوگی سرکار کا پہلا شپت گرن سماروہ لکنوں کی آشیانہ علاقے میں اسثترک اسی پارک میں ہوا تھا کانشری رام اسمیتری اپوون میں لگ بھگ تین لاکھ لوگ آ سکتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ اس پارک کو سترہ سے بائیس تاریخ کی صبح تک کے لیے عام لوگوں کے لیے بند ہونے کا نوٹس بھی لگا دیا گیا ہے میں اس وقت اسمیتری اپوون میں کھڑا ہوا ہوں جہاں پر لگ بھگ تین لاکھ لوگوں کے بیٹھنے کی چھمتا ہے قریب ستر ایکل کا یہ اسمیتری اپوون بتایا جاتا ہے اور اس میں پچھلے ورس کا جو شپت گرہن سمارو ہوا تھا وہ بیہد بھاوے ہوا تھا تھوڑا بہت صاف صفائی کا اور کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے یہ پارک بیتے چناؤوں میں کئی بڑی ریلیاں بھی یہاں پر آیوجیت کی گئیں ابھی شاشن کے ادھیکاری بہت کھل کر بتانے کو تیار نہیں ہے کہ کون سی جگہ شپت گرہن سمارو کے لیے فائنل کی گئی ہے بہرحال پرشاشن کے اسطر پر تینوں جگہوں کو لے کر منتھن چل ہا ہے جہاں تک یوگی سرکار کے شپت گرہن کی بات ہے تو ایسی سمبھاؤنائیں جتائی جا رہی ہیں کہ وہ سمارو ہولی کے بعد ہی ہوگا دیکھیں اتر پردیش میں سیم یوگی کے نیترت والی جو نئی سرکار ہے اس کا چہرہ اگلے چوبیس گھنٹے میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ ساپ ہو سکتا ہے ہونا یہ ہے کہ کل دلی میں بیجے پی کی ہائر پروفائل بیٹھک ہونے والی ہے جس میں خود یوگی آدھتنات موجود رہیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ پہر ویکشک کے طور پر کندری گرہماتری آمد شاپ ہی اس بیٹھک میں موجود ہوں گے اب بس ایک دن باقی رہ گیا ہے جب یوپی کی نئی سرکار کی صورت سامنے آ سکتی ہے یوگی آدھتنات کی نئی سرکار کے منتری منڈل کے شکل کیا ہوگی اس کو لے کر کل بیجے پی کی بہت اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے بیجے پی کی یہ بیٹھک کل دلی میں ہوگی اس میں سی ایم یوگی آدھتنات کیشب پرساد مورے اور دینیش شرما تو موجود رہیں گے ہی یوپی کے لیے بیجے پی کے پریویکشک کے طور پر گری منتری امیت شاہ اور رگوبر داس بھی موجود رہیں گے 19 مارچ کو بطور پریویکشک امیت شاہ لکھناؤ پہنچنے والے ہیں ویسے یوگی سرکار کی دوسری پاری کے منتری منڈل پر خاصی مطح پچی ہونے والی ہے کیونکہ اس کی پرپومنس دو سال بعد یعنی دو ہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبھات چناو کے لحاظ سے اہم ہوگی سوطروں سے پتا چلا ہے کہ مکہ منتری کے ساتھ ستاون منتری شپت لے سکتے ہیں ان میں بائیس سے چوبیس کیبنٹ منتری بنایا جا سکتے ہیں جبکہ سات سے نو منتری ستنتر پربھارکے ہو سکتے ہیں یہ ہمارا سو بھاگیا ہے کہ جن کو ہم لوگ چانکیا کہتے ہیں وہ سویم یہاں پہ آ رہے ہیں سرکار کے گھٹن کا تو ان کے مارک درشن میں ایک اچھی سرکار اور مکہ منتری جی کے یوگی اتناتی کے روپ میں ہمیں پھر سے ملیں گے تو یہ سب چیزیں جو دیکھنے کو ملے گی انیس کے بعد سے وہ پرکریا شروع ہو جائے گی ای بی پی نیوز کو ملی جانکاری کے مطابق ہولی کے بعد 20 یا 21 مارچ کو لکھنو میں یوگی اتنات سی ایم پد کی شپت لے سکتے ہیں لیکن ڈپٹی سی ایم پد کو لے کر ابھی اٹھکلوں کا دور جاری ہے سوطروں کے مطابق ڈپٹی سی ایم دینے شرما کو پارٹی سنگٹھن میں زمیداری مل سکتی ہے چناب ہارنے والے کیشا مورے کو بھی پارٹی میں کچھ اہم زمیداری دی جا سکتی ہے بی جے پی کے پردیش اترکش ستندر دیو سنگھ کو اس بار کوئی بڑی بھومی کا دی جائے گی بی بی رانے مورے کو ڈپٹی سی ایم بنانے کی چرچائیں بہت تیز ہیں بی جے پی کے بڑے برہمن چہرے برجیش پاٹھک بھی ڈپٹی سی ایم کی ریس میں پتائے جا رہے ہیں بہرال ان تمام اٹھکلوں سے ابھی پردہ اٹھنا باقی ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے